اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیروفیہ سے ہوں گے میرا نام محمد طیب مریر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لہنر سین ویڈیو میں ہم ٹینتھ کلاس کا چپٹر نمبر ٹو اس کی ایکسرسائز نمبر ٹو پائنٹ تھی سالٹ کریں گے ویڈاؤڈ سالونگ فائنڈ در سم اینڈ پروڈکٹ آو دا فالین کوارڈڈ ایکویشن ہمارے پاس یہ ایک کوارڈڈ ایکویشن دی ہوئی ہے آپ نے کیا ملوم کرنا ہے کہ اس کا سم ملوم کرنا ہے اور پروڈکٹ نکالنا ہے کس کا اس کے روٹس کا روٹس جو ہیں ان کا سم کیا ہوگا اور پروڈکٹ کیا ہے تو ہمارے پاس یہ ہے x²-5x plus 3 is equal to 0 تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اس کوارڈ ایکویشن کو دیکھتے ہیں کہ x کی طاقت اس کی جو سٹینڈڈ فارم ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے جو ax² plus bx plus c is equal to 0 ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ x کا طاقت ہو کا دیسار ایک ہے a برابر ایک کے یہ والا مائنس 5 جو ہے x کا دیسار ہے تو اس کو ہم کہیں گے b کے برابر اور یہ والا جو ہے ہمارے پاس constant یہ c کے برابر ہوگا ٹھیک ہے جی some of the roots نکالنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے alpha plus beta is equal to minus b over a تو یہاں پہ لکھیں جی minus لکھیں ٹھیک ہے جی is equal to لکھیں ٹھیک ہے equality کی سیمبل اور اس کے بعد minus فارمولے کا لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جیسے اور b کی قیمت یعنی کہ minus لکھیں اور اس کے بعد b کی قیمت درج کریں minus 5 اور نیچے کیا ہے قیمت a کی قیمت ایک یہاں پہ نیچے ہم ایک درج کریں گے یعنی minus 5 beta 1 تو minus minus جمع 5 beta 1 وہ 5 کے برابر آجے گا تو product بھی اسی طرح دیکھیں product of the roots کیسے ملوم کیا جاتا ہے وہ c بٹا a ہوتا ہے c کی value ہمارے پاس 3 اور جو a ہے اس کی value 1 ہے 3 by 1 آگیا ہمارے پاس یعنی 3 کے برابر تو یہ product اس کا ہوگا اب next question دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ دوسری ایک equation دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی a برابر 3 کے ہوگیا b برابر 7 کے اور c برابر minus 11 کے ہوگیا let کیا کہ alpha اور beta اس کے roots ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ sum of the roots is equal to alpha plus beta alpha میں plus beta کریں اور minus b by a ٹھیک ہے تو minus کی جگہ minus اور b کی جگہ ہم کیا درجہ کریں 7 اور a کی جگہ ہم کیا درجہ 3 minus 7 by 3 product کیا ہوگا کہ alpha کو beta کے ساتھ multiply کریں تو یہ جو c ہے اس کی جگہ minus 11 لکھا اور نیچے a a کی جگہ 3 آجے گا minus 11 by 3 اس طرح p ہے q ہے کچھ بھی ہے اس کو قیمتیں درجہ کرنے کے بعد b جو ہے ہمارے پاس minus q ہے تو minus plus q by p ہوگا اور c r r a a minus r p c ہے تو یہ آجے گا اسی طرح product لکھ لیں next question ہمارے پاس a برابر ہوگا l b m c b minus 1 ہوگا alpha beta اس کے roots ہوں گے alpha plus beta b b minus لکھ b a k k k product b نکال لیں ٹھیک ہے جی یہ ساری سوالات اسی طرح بڑے حسان find the value of k if some of the roots of the equation is twice the product of the roots ٹھیک ہے یہ بات سمجھنے والی ہے اس میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ equation دی ہوئی ہے اس کے roots پہلے نکال لیں ٹھیک ہے ہم نے alpha plus beta اس کا نکال some of the roots نکال لیں اور alpha beta 2 ٹھیک ہے تو b برابر ہے minus 3 کے اور c برابر کس کے ہے 4 k کے آپ نے کیا کیا کہ alpha plus beta b کی جگہ اس کی من minus 3 by a 2 k اور یہ آگیا ہمارا sum اور یہ ہمارا product ٹھیک ہے 2 4 کے ساتھ cancel 2 اور k k cancel ہو گیا یہ ہمارے پاس جب آگیا تو آگے کیا condition دی ہوئی تھی آگے یہ شرط دی ہوئی تھی that sum of the roots is twice the product of the roots ہم نے کیا کرنا ہے sum of the roots لکھ product of the roots لکھ لیں سب سے پہلے آپ نے برابر کی symbol لکھ کے نا تو اس طرف کیا کہا ہے اس نے sum of the roots sum of the roots لکھ لیں آگے کیا لکھ product of the roots ہم نے پہ product of the roots لکھ دینا اور کیا کہتا ہے twice ہے کون twice ہے یہ والا twice ہے یعنی alpha plus beta جو ہے یہ دگنا ہے نا ٹھیک ہے جب ہم نے ان کو برابر کرنا ہے یہ والا اس والے کے برابر کرنا ہے ہم نے کارجو دیا alpha plus beta لکھ دیا اور alpha beta لکھ دیا ہم نے دونوں کو کار دیا برابر کر دیا یہاں بھی یہ کہتا سم of the roots جو roots کا مجموعہ ہے یہ دگنا ہے تو اگر جب برابر کرنا ہوگا تو یہ پہلے دگنا ہے ہم اس کو دو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے تو پھر یہ برابر ہو سکتے ہیں مطلب کہ ہم نے کہا alpha plus beta لکھ 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 ہم نے condition پڑ نی ہے یہ دگنا ہے کس کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہلے دگنا ہے اس سے اگر یہ چار ہے تو یہ اگر دو ہے تو ہم اس کو دو کسا ملٹیپلائی کر کے برابر کر لیں گے ٹھیک ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والا اگر تین ہے ٹھیک ہے تو یہ والا چھے ہے ہم نے برابر کرنا ہے اس والے کو ہم دو کسا ملٹیپلائی کریں گے تین دو بار چھے چھے برابر ہوگا یعنی sum of the roots is equal to product of the roots لیکن یہ جو sum ہے یہ دگنا ہے تو یہ دگنا ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو اور زیادہ دگنا ہو جائے گا ہم اس والے کو دگنا کریں گے اس والے کو کیونکہ sum of the roots پہلے دگنا ہے اس کو دو کسا ملٹیپلائی کریں ان دونوں کو برابر کر دیں گے ٹھیک ہے alpha beta کی جو قیمت آئی تھی پیچھے ہمارے درج کی اور alpha plus beta کی اس کو solve کر لیں ٹھیک ہے دو k کو ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے دو کے ساتھ چار چار دوبار آٹھ کے ہو جائے گا اور تین اور یا اس تو k کو ادھر لے جائیں اور یہ دو دوبار چار ادھر آکے دو کسا ملٹیپلائی کر کے تو 8 منا لیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا answer ہوگا k next question ہے ہمارے پاس کہتا ہے the sum of the roots of the question is 3 by 2 times the product of the roots ٹھیک ہے چلیں بعد میں یہ condition کو دیکھتے ہیں پہلے اس کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ x square x square a a a کے برابر یہ ہمارے پاس b ہوگا اور یہ ہمارے پانچ کے ہمارے پاس c کے برابر ہوگا ٹھیک ہے جی اتنی تو ہمیں سمجھ ہے alpha beta اس کے roots suppose کر لیے تو some of the roots ہم نے ملوم کر لیا ٹھیک product نکال لیا ٹھیک کریں اس کو as some of the roots is twice دونوں ہم نے کیا کر دی دونوں کو برابر میں کر دیا اب condition پڑتے ہیں the sum of the roots is twice یہ مطلب کہ 3 by 2 times تھا یعنی 3 بٹا 2 گناہ زیادہ تھا کون والا یہ والا یہ والا زیادہ تھا تو ہم کیا کریں یہ تین بٹا 2 گناہ زیادہ تھا تو ہم اس کو ملٹیپلائے کر لیں تاکہ یہ والا تین بٹا 2 گناہ زیادہ تھا کس سے اس سے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھی 3 by 2 سے ملٹیپلائے کر لیں تاکہ یہ دونوں کیا ہو جائیں برابر پھر سے سن لیں 3 بٹا 2 گناہ زیادہ تھا کس سے alpha beta سے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ alpha beta کو 3 بٹا 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں اور ان دونوں کو برابر کر لیں گے برابر کرنے کے بعد 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں اور 3 alpha beta ہو جائے گا تو 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں کر لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد 15k بچے گا اور 3 2 6 minus 6 k ہوگا ادھر جمع ہو جائے گا اس میں ٹھیک ہے تو 21 ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ 7 کو 21 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے اور اس طرح اس کو solve کر لیں ٹھیک چلے میں کر کے دیتا ہوں یہ دیکھے کیسے کیا یہ ویسے آگیا ٹھیک ہے جی 5 3 15k لکھ دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ 3k یہ ہے اور یہ بھی k والی ہے یہ اس کو 2 x ملٹیپلائی کر لیں سیمپل ہو جائے گا 15k کو ادھر مائنس کا ہو گیا تو 3 2 2 6 ہو گیا مائنس 6 اور 15k اور یہ 2 اس کے نیچے آگیا برابر کس کی ہوگا یہ 7 ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر لیں اور 5 کو 3 قسل 15 کر لیں فوری بڑھا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد 2 کو 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو نیکس دیکھتے ہیں جی find k k کا ملون کریں some of the squares of the roots اگر roots کا مجموعہ کیا جائے مثلا یہ دیکھنا یہ دیکھیں alpha ہے ہمارے پاس اور beta یعنی sum کیا جائے alpha کا square کیا جائے sum کیا جائے alpha square plus beta square کیا جائے sum of the squares یعنی اس کا square کریں اس کا square کے بعد میں sum کر لیں وہ kis کے ہوگا 2 ہوگا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کے بعد k کی قیمت نکال لیں ہمارے پاس یہ question ہے تو x کی طاقت 2 کا عددی سار ہمارے پاس ہے 4 k اور b 3 k c c ہمارے پاس روٹس جو condition دی ہو یہ نا alpha square plus beta square 2 کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہے ہم جانتے ہیں کہ alpha plus beta square alpha square 2 alpha 2 alpha square beta square چاہیے نا تو یہ والا جو ہے اس طرف لے آئیں تو مائنس کھون جائے گا یعنی alpha plus beta square minus 2 alpha beta تو یہ یہ پہ رہنے دیں کیونکہ اس کی جگہ اس کو اٹھا کے اس کی مائنس کی طاقت جفت ہے even ہے ختم ہو گیا 3 کی طاقت 2 3 3 3 بار 9 ہو جائے 4 کی طاقت 2 16 ہو جائے گا minus minus جمع ہو جائے 4 2 بار اس کو cancel کر لیں 4 2 2 بار 8 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 کر کے ایک آنصر نکال لیں تو ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ یہ دی ہوئی ہے تو اس نے کہ کہ sum of the squares of the roots is equal to 6 بلکو اسی طرح کا سوال ہے آپ نے کیا کرنا ہے sum of the roots نکال لیں product نکال لیں اور اس کے بعد جو condition دی ہوئی ہے roots کا مجموعہ یعنی roots کا square لے کے اس کا مجموعہ کریں sum of the roots square of the roots مطلب کہ جو roots ہیں نکال square لیں اور اس کے بعد sum کر لیں 6 کے برابر ہوگا تو یعنی پھر وہ ہی کیمت یعنی alpha plus beta کا square یہ ہوگا alpha 2 کے ایک کی اتاقہ دو minus 2 alpha beta یہ alpha کی تاقہ دو plus beta alpha plus beta minus 2 alpha beta کی مطلب کرنے کے بعد اس کو آپ نے solve کرنا ہے یہاں سے چیز common نکلتی ہے یعنی 4 ہے 4 ہے 2 common نکال لیں اپنے ٹھیک ہے 2 common نکال کے 6 divide کر دیں ایدھر اور چھوٹی ایکویشن ہو جائے گی جتنا اس کو کسی چیز کو common نکال لیں جو باہر نکلتا ہے اس کو نکال لیں 2 اس میں 2 اس میں 2 باہر نکال لیں 2 اگر the roots of the equation یہ ڈیفر بائی unity ان میں فرق کتنا ہے unity کا مثلا کہ روٹس ہمارے پاس اگر a alpha ہے تو دوسرا کیوں گا alpha minus 1 کیونکہ اس نے کہا جو roots ہے نا equation کے ان میں جو فرق ہے نا ایک فرق اگر ہمارے پاس ایک alpha ہے تو دوسرا کیوں گا alpha minus 1 ٹھیک ہے جی وہ beta نہیں لیں گے ہم beta نہیں لیں alpha اور beta پہلے لے رہے تھے اب جو ہے آپ بیٹا بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر ایک جو ہے وہ alpha ہے تو دوسرا کیوں گا alpha minus 1 یعنی اگر اس نے کہا ہے ڈیفر by unity کہ ایک کا فرق ہے تو اگر ہمارے پاس ایک جو ہے و alpha ہے اور دوسرا کیوں گا alpha minus 1 یا alpha plus 1 پہلا alpha ہوگا دوسرا alpha plus 1 لے سکتے ہیں alpha minus 1 لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلی بات یہ ہے یہ concept سمجھ آگے ہوگا آپ لوگ کو تو ہم کیا کریں گے some of the roots پہلا جو ہے وہ root لکھیں alpha اور plus second root لکھیں وہ minus b b a ہوگا اور product کیا ہوتا ہے کہ پہلا root beta برابر minus b b a alpha اور beta ان کو ضرق دینے c b a یہاں پہ b نہیں ہے alpha minus 1 ہے اس کی جگہ بس alpha plus alpha 2 alpha minus 1 اور یہاں b qui 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 ایک ہے تو اس میں درجہ دیں یہاں پہ بھی ایک اور یہاں پہ ایک یہاں پہ درجہ رہے ایک minus ایک صفر ہوگا یہ سارا صفر ہو جائے برابر اور c qui 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 ہے اور ایک قیمت ایک تو پی کی طاقت دو کس کے برابر آ گیا صفر کے ٹھیک ہے یہ پی کی طاقت دو برابر صفر کے یعنی اسی قیوشن میں آپ یہاں پہ 1-1 لکھے 0 ہو گیا سارا سی کی قیمت کیا تھی پی کی طاقت دو ٹھیک ہے سی کی قیمت کیا ہے پی کی طاقت دو اور ایک کی ایک ہے تو ایک جو ہے صفر سے ملٹیپلائے صفر ہو جائے گا تو پی کی طاقت دو برابر صفر یعنی پی بھی صفر کے برابر ہو گیا تو یہ ہماری کنڈیشن تھی the roots of the equation یہ ہے differ by 2 ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر ایک alpha ہے تو دوسرا گیا alpha minus 1 minus 2 یا alpha plus 2 جو مرضی نکلے تو ہم نے product نکالا alpha کو alpha minus 2 کے ساتھ plus کیا ٹھیک ہے تو b کی قیمت جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس x کا coefficient 3 وہ درج کر دی اور a کی x کا دو کا دیسہ 1 وہ درج کر دیا ٹھیک ہے فارمولا لکھا ہم نے اس میں قیمتہ درج کر دی تو alpha 2 alpha minus 2 یہ minus 2 ادھر آگے بلاسکا ہو جائے گا تو یہ minus 1 رہ جائے گا اور یہ 2 divide alpha is equal to minus 1 by 2 آگیا ٹھیک ہے اب product کی طرف چلتے ہیں ان دونوں کو یہ والا اس سے multiple ہے ہو رہا ہے ہم یہ کریں گے alpha کو alpha سے alpha کی طاقت دو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ direct بھی درج کر دی alpha کی قیمت ہے minus 1 by 2 یہاں پہ minus 1 by 2 لکھیں یہاں پہ minus 1 by 2 لکھیں اور اس کو solve کر لیں تو c کی قیمت کیا ہے p minus 2 ٹھیک ہے جی p minus 2 c کی قیمت اور ایک کیا ہے ایک تو یہاں پہ p minus 2 برابر ہوگا ٹھیک ہے برابر ہوگا جی alpha کی جگہ ہم نے کیا لکھیں لکھیں گے minus 1 by 2 یہاں پہ minus 1 by 2 لکھا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی minus 1 by 2 لکھا اور minus 2 اس کو جو solve کیا نا یا اس میں درج کر لیں simple یہی ہے کہ آپ یہاں پہ minus 1 by 2 لکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ minus 1 by 2 لکھیں تو minus 1 by 2 minus 2 ٹھیک ہے اس کو solve کر لیں اور minus 1 by 2 کے ساتھ بعد میں multiply کر لیں ٹھیک ہے تو ایسے کر لیں ایسے کر لیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا ہوئے لمبا طریقہ ہے alpha کی طاقتوں minus 2 ہے تو یہاں پہ یہ لکھ لیا ٹھیک ہے alpha minus 2 بچ گیا یہ minus 2 minus 2 اسے کٹ گیا یہ کر لیں چلے minus 2 minus 2 اسے کٹ گیا alpha کی طاقتوں برابر p alpha کی قیمت کے minus 1 by 2 یہ plus 1 by 4 بن جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد is equal to p کے برابر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو solve کر لیں b برابر ہے 13 by 4 عام تھی کیسے اس کو solve کریں find the m اب ہمارے پاس پانچ مانگ کوانس چین ہے m ملوم کرنا ہے the roots of the equation x square minus 7 x plus 3 m minus 5 is equal to satisfy the relation اس کو satisfy کریں ہمارے پاس یہ ہے نا alpha a برابر ایک کے ہوگا b برابر minus 7 یہ c برابر ہوگا 3m minus 5 کے ٹھیک ہے جی alpha اور beta be the roots of the given equation alpha plus beta نکال لیں alpha beta نکال لیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہ کہتا ہے alpha plus beta کیمتہ کی 7 alpha beta کی آگے 3m minus 5 اب کیا condition دی ہوئی ہے یہ کہتا ہے کہ یہاں سے ہم beta کی یہ میں نکال لیں گے نا beta برابر ہوگا alpha کو ادھر لے جائیں 7 minus alpha تو اس میں یہ condition دی ہوئی ہے کہ 3 alpha plus 2 beta is equal to 4 اس میں آپ اس equation کو لیں جو اس نے equation دیئے والی دی ہوئی ہے یہ 3 alpha plus 2 beta is equal to 4 اب ہم نے یہاں سے alpha plus beta نکال لیا اور یہاں سے alpha beta نکال لیا یہ کرنے کے بعد آپ نے جو condition دی ہوئی ہے وہ لکھیں جو equation دی ہے وہ لکھیں اب اس میں آپ یا alpha کی قیمت یہاں سے نکال کے لکھ لیں یا beta کی لکھ لیں ٹھیک ہے تو جو آپ کا دل کرے وہ قیمت یہاں پہ لکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس اگر alpha کی قیمت درج کریں گے تو beta کی قیمت نکلائے گے اور beta کی درج کریں گے تو alpha کی نکلائے گے اگر ہم beta کی نکالتے ہیں تو یہ alpha ادھر آ گیا 7 minus alpha تو اس beta کی جگہ یعنی 3 alpha اسی طرح plus اسی طرح 2 اسی طرح اس beta کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے 7 minus alpha ٹھیک ہے یہ sum of the roots جو ہے نا اس میں سے beta کی قیمت نکالی 7 minus alpha تو 7 beta کی جگہ ہم نے 7 minus alpha لکھا برابر چار اس کو solve کیا ٹھیک ہے جی دو کو 7 کے ساتھ ملکلائے گا دو کو alpha کے ساتھ اس کو solve کرنے کے بعد alpha کی قیمت minus 10 آگی یہ جو alpha کی قیمت minus 10 آئی ہے نا یہ اب ہم اس میں درج کر دیں گے ٹھیک ہے جی alpha کی قیمت ہمارے پاس کیا تھی کیا آئی ہے minus 10 یہاں پہ minus 10 درج کر دیں ٹھیک ہے جی اور beta کی کیا آئی ہے یہاں پہ آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں alpha کے minus 10 آئی ہے نا تو آپ یہاں پہ minus 10 alpha کی درج کر دیں یہ minus 10 ادھر جا کے plus کا 10 ہو جگہ 7 اور 10 17 beta کی قیمت 17 alpha کی جگہ آپ یہاں پہ minus 10 لکھیں beta کی جگہ آپ minus 17 لکھیں اور اس کے بعد m کی قیمت نکال سکتے ہیں اس طرح جس طرح یہ beta کی قیمت تھی تو beta کی قیمت آئی 17 اب یہ alpha کی قیمت 10 ہے اور beta کی قیمت یہاں پہ minus 10 ہے یہاں پہ 10 لکھیں چلو minus 10 ہے اور beta کی قیمت minus 4 ہے یہ کس میں درج کر نہیں ہے آپ نے اس والی میں ٹھیک ہے alpha کی جگہ کیا درج کیا minus 10 beta کی جگہ کیا درج کیا 17 اور برابر 3m minus 5 اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو multiply کر لیں ٹھیک ہے تو 5 کو ادھر minus کا ادھر آگے plus کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور 3 کے ساتھ divide کر دیں تو m is equal to minus 55 آجے گا second question ہمارے پاس یہی same condition دی ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو equation دی ہے اس کا sum of the roots نکالا product نکالا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس sum آگیا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا آگیا product آگیا اب اس میں m ہے m نکالنا تو ہمارے پاس یہاں پہ alpha اور beta کی قیمت ہونی چاہیے یعنی کہ یہاں پہ alpha کی قیمت درج کریں گے اور beta کی قیمت درج کریں گے تو m کی قیمت آ جائے گی ہمارے پاس ہم نے اگلا target ہمارے پاس کیا ہے m نکالنے سے پہلے alpha اور beta کی قیمت نکالنا تو ہمیں انہوں نے sum دیا ہوا ہے product ہے تو یہاں سے آپ ایسے کریں کہ beta کی قیمت جو ہے beta یہاں پہ لکھیں alpha مائنس 7 مائنس alpha ٹھیک ہے یہ جو آئی ہے نا beta کی قیمت یہ آپ یہ جو equation دی ہوئی ہے نا یہ والی اس میں درج کر دیں ٹھیک ہے beta کی جگہ اس کی جگہ قیمت درج کر دیں 3 alpha اسی طرح plus 2 اسی طرح beta کی مائنس 7 minus alpha لکھ کے اس کو solve کر لیں alpha کی قیمت آگی یہ alpha کی قیمت جو ہے آپ اس میں درج کر دیں اس میں درج کر دیں alpha minus 2 یہاں پہ minus 2 درج کر دیں minus 2 جب ادھر جائے alpha کی قیمت آگی ہے ہمارے پاس minus 2 ٹھیک ہے جی یہ minus 2 یہاں پہ درج کر دیں minus 2 ادھر جا کے plus کا 2 ہو جائے گا تو minus کا 7 ہے اور plus کا 2 جو ہے minus کا 5 ہو جائے گا beta کی قیمت آگی یہ جو 5 minus کا ٹھیک ہے alpha کی قیمت minus 2 یہ جو دونوں قیمتیں ہیں یہ ہم اس میں product والی میں اس میں درج کر دیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ minus 2 آگے minus 5 آگے product والی میں ٹھیک ہے اور 3m minus 5 لکھا تو 5 2 2 10 minus plus ہو جائے گا 10 اور 3m ہو جائے گا 5 ہو جائے گا plus question number 3 ہے اسی طرح یہ بھی کرنا ہے یعنی کہ یہ product نکالنا ہے اور sum نکالنا ہے product آگے یہ sum آجے گا تو beta یہاں پہ alpha minus ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ قیمت یہ والی equation جو دی ہوئی ہے اس میں درج کر دیں 7 alpha minus 3 beta is equal to 18 تو beta کی جگہ اس کی قیمت درج multiply کریں 3 کو اس کے ساتھ multiply باہر minus یہ plus میں change ہو جائے گا تو 7 alpha minus 2 plus 3 alpha یہ 17 plus 2 جو ہے ادھر add کر دیں تو اس کے بعد alpha ہمارے پاس 2 آگیا یہی alpha کی قیمت ہے اس میں درج کر دیں alpha کی قیمت ہے 2 یہاں پہ درج درج کر دیں تو اس طرح بیٹا کی قیمت آپ find out کر لیں جو بیٹا کی قیمت find out ہوگی تو اس کو product والی equation اس میں درج کر دیں ہمارے پاس product والی equation تھی تو ٹھیک ہے alpha کی بیٹا کی اور یہ 7 m plus 2 by 3 تو اس کے بعد یہاں سے ہم نے m کی value find out کرنی ہم نے کیا نکال نکال اگر roots کے جو sum ہے اور product ہے اور the following question ہے is equal to lambda یعنی جو ہمارے پاس ہم نے some of the roots نکال لیں گے نا یہ یہ ہمارا sum of the roots آگیا یہ lambda کے برابر کر لینا ہے اور کہتے جو product of the roots ہے alpha beta کا product ہے اس کو بھی lambda برابر کر لینا تو lambda برابر lambda تو یہ equation ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے اس کے برابر ہوگی تو اس کے بعد ان کو multiply کر برابر کر لیں دونوں کو ٹھیک ہے تو بڑا ہی احسان سوال ہے یعنی کہ یہ جو ہے a برابر اس کے ہوگا b برابر اس کے ہوگا c برابر اس کے ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد alpha plus beta وہ ہی طریقہ کار پرانا سارا ٹھیک جی اب ہم ان دونوں questions کو solve کریں یہ اگر lambda کے برابر ہے یہ برابر ہے یہ برابر ہے تو یہ والی جو ہے یہ اس کے برابر ہوگیا ٹھیک ہے اب ہم نے compare کیا تو lambda برابر lambda کے ہے تو یہ اس کے برابر ہوگی ٹھیک ہے اب 2m plus 3 ان دونوں کو cancel 7m سے 3m نکال دیں ٹھیک ہے اور یہ minus کا 5 جو ہے پلس کا 5 ہو جائے گا ٹین میں پلس کر لیں 5 ٹھیک ہے جی تو یعنی یہ سارا portion ملٹیپلائے ہو رہا یہ اس ورے سے cancel ہوگا ایک بات یہ اس میں یہ ہے کہ یہ minus 7 ہوگا اور plus 5 ہوگا یہ بات یاد رکھیں کہ جب باہر minus ہوگا ٹھیک ہے تو یہ 7m اور یہ کیا ہوگا plus 5 ہو جائے گا باقی یہ والا اس سے کٹ گیا minus 7m ٹھیک ہے یہ پلس ادھر جا کے پلس کا ہوگا 7 اور 3 10m ہوگا اور یہ جو ہے جب minus کا 10 ادھر آئے گا پلس کا ہوگا اور یہ پلس کا 5 15 ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ m کی کیمت نکال سکتے ہیں ایک تو m ہوگیا 0 کے برابر یہ کٹ گیا m برابر 0 ہوگیا اور دوسرا m کی کیمت آ جائے گی آپ کے پاس یعنی یہ 7 minus 7m ادھر جا جمع ہو جائے 7 10m ہو جائے یہ minus 10 پلس 5 15 ہو گیا 10 10 جو ہے یہاں پہ نیچے آ جائے 15 یا اس طرح یہ بھی ہے کہ یہ جو نیچے ہے اس کو آپ ادھر multiply کر لیں اور یہ جو نیچے ہے اس کو آپ ادھر multiply کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یعنی کہ کیا کیا ہے یہاں پہ minus کا 7m minus 5 یہ باہر minus اس طرح یہ لکھ کے اس کو اس کے ساتھ multiply کر لیں ٹھیک ہے اور اس والے کو اس کے ساتھ multiply کرن جائے گی بلکہ quad reduction یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو آپ اس طرف لیں یہ جو cut جائیں گی یہ والا اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو minus 20 m کی تا جمع 45 ہو گیا minus minus cut 20 45 to m کی تا 2 برابر ہو گیا 9 برابر 4 3 3 3 2 2 2 2 4 تو اگر آپ نے اترہ لمبا جو کیا تو یہ shortcut طریقہ تھا اس کا کہ یہ سارا اس کے ساتھ cut جائے اور 7 m minus کا ادھر لے جائیں 7 اور 3 10 m ہو جائے اور minus 10 10 plus 10 10 ہو گیا اور minus minus plus 5 15 ہو گیا تو پھر بھی یہ answer یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے 3 2 2 ہمارے پاس next question ہے 4 x کی طاقت 2 minus 3 plus 5 m x اور minus 9 m اور 17 یہ ہوگا a برابر اس کے 4 کے b برابر ہوگا minus 3 plus 5 m ہو جائے گا اور c 9 m اور 17 ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو sum of the roots نکال یہ ہمارا sum of the roots ہے alpha plus beta ٹھیک ہے ہم نے alpha plus beta نکال یہ کس کے برابر ہو یہ lambda کے برابر آگیا ٹھیک ہے یہ minus ہوگا یہ minus ہے یہ 4 m ہو جائے گا اور minus 17 ادھر آکے plus 17 ہو جائے یہ 20 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو solve کر لیں آپ تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آگئی ہوگی تو آپ لوگ اس کی practice کر لیں تو سب سے پہلے ایک سوال کرنے کے بعد اس کی practice کر لیں اس طرح آپ کے لیے آسانی ہو جائے جزاک اللہ السلام ورحمت اللہ وبرکات